لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بعضی دفعہ فہم الحدیث کا اختلاف ہو جاتا ہے فہم الحدیث سے مراد کیا ہے؟ حدیث کے سمجھ میں اس وجہ سے بعض حضرات ایک ہی حدیث کو لے کر اس کا ایک موقف بیان کرتے ہیں اور بعض حضرات اسی حدیث کو لے کر اس کا دوسرا موقف بیان کرتے ہیں اسی زمن میں جو حدیث آج آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں یہ بھی اسی معنی میں آتی ہے کہ ہمارے ہاں ہندوستان پاکستان میں سپیشلی احناف کے نزدیک اہل سنت والجماعت کے نزدیک خاص طور پر اس حدیث کا ایک فہم ہے اور کچھ لوگ اس فہم سے مختلف فہم رکھتے ہیں جو ہمارے ہاں فہم ہے اس کو میں آج بیان کروں گا تاکہ بات واضح ہو جائے کہ ہمارے ہاں اس کو یوں کیوں لیا جاتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تجعلو بیوچکم قبورا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناو اب اس کو پہلے سمجھ لیں پھر اس حدیث کے اگلے ٹکڑے کو سمجھیں گے اس کو سمجھنا یوں بھی ضروری ہے کہ ایک تو حدیث سمجھ میں آ جائے اور دوسری یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ بعضی دفعہ بات ایک کی جاتی ہے اور اس کو کھولا جاتا ہے اس کو سمجھنے کے لئے ٹھیک ہے اب دیکھو نا گھروں کو قبرستان کون بناتا ہے تو ایک عام آدمی بولے گا اچھا گھروں کو قبرستان بنانے سے مراد کیا یہ ہے کہ اپنے گھروں کو خالی مت چھوڑو اپنے گھر میں ہمیشہ کسی کو پیچھے رکھے رکھو نہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناو کا معنی یہ ہے کہ اپنے گھروں میں بھی نماز پڑھا کرو انہیں قبرستان کی طرح ویران نہ رکھو کیونکہ قبرستان میں نمازیں نہیں پڑھی جاتی تو جہاں نماز نہیں پڑھی جاتی وہ قبرستان ہیں جن دلوں میں اللہ کا ایمان نہیں ہے اللہ کے رسول پر ایمان نہیں ہے وہ دل ویران ہے وہ دل مردہ ہے اسی طرح جن گھروں میں نماز نہیں پڑھی جاتی وہ گھر قبرستان ہے تو حضور نے فرمایا کہ اپنے گھروں میں بھی نماز پڑھا کرو اب اس کا فہم کیا ہوا کہ جب تم فرائض ادا کرتے ہو تو سنتیں گھر میں پڑھا کرو زہر کی سنتیں گھر سے پڑھ کے مسجد میں آؤ تاکہ گھر میں بھی نماز ہو جائے اور یہ چھوٹے بچے ہیں گھر میں جو مسجد نہیں آتے ان کی تعلیم بھی ہو جائے کہ ایسا تو نہ ہو نا کہ بچہ دیکھتا تو ہے ازاد ہوتی اببا چلے جاتے ہیں لیکن اببا کو اس نے کبھی نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا تو اس کی تعلیم بھی ہو رہی ہے گھر میں بچیاں ہیں ان کی تعلیم ہو رہی ہے احلیہ ہے اس کی تعلیم ہو رہی ہے جو نماز نہیں پڑھا اس کا دھیان جا رہا ہے ہاں یار نماز پڑھنی چاہیے دیکھو یہ نماز پڑھتا ہے نا آپ ایک طریقے سے تبلیغ بھی کر رہے ہیں اپنے گھر میں اپنے احل میں بائی ایکشن تبلیغ کر رہے ہیں بچہ دیکھ رہے ہیں کہ باپ وضو کر رہا ہے تو اس کو اب وضو کی تعلیم ہو رہے ہیں کہ اوہ اچھا ہاتھ دھوتے ہیں اچھا ناک میں ایسے پانی ڈالتے ہیں اوہ اچھا کل ہی ایسے کرتے ہیں اچھا کونیوں تک دھونا ہوتا ہے اچھا اور ٹخنوں تک پاؤنٹ ہوتے ہیں اچھا سر کا مسہ ایسے ہوتا ہے تو ایک تعلیم ہو رہی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا دعا بھی مانگی جاتی ہے دعا ایسے مانگی جاتی ہے تو اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ لا تجعلو بیوتکن قبورا اب اگلا حصہ اسی روایت کا وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِ عِيْدًا اور دیکھو میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا اب اس بات کو سمجھیں میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ دیکھو عیدگاہ کی کیا کیفیت ہوتی ہے عیدگاہ کی کیا کیفیت ہوتی ہے ایک آدمی جو فہم نہیں رکھتا حدیث کو کہے گا اوہ جی بڑے لوگ جمع ہوتے ہیں بڑا میلہ لگا رکھتا ہے میلہ کا سا سماہ ہوتا ہے اتنے لوگ جمع ہوتے ہیں تو حضور کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا کیا اتنے سارے لوگ جمع غفیل بنا کر جمع ہو جاؤ کہ میلہ سا لگے نہیں یہ مطلب نہیں ہے اس کا عیدگاہ عیدگاہ کا استعمال کیا ہوتا ہے یہ عید کی نماز پڑھتے ہیں روز پڑھتے ہو یا سال میں دو دفعہ جاتے ہو جی سال میں دو دفعہ جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ سال کے باقی 363 یا 364 شمسی دن یا قمری مہینے کے لحاظ سے بھی 300 سے زائد دن وہ ویران پڑی رہتی ہے ٹھیک ہے نا تو کہنے کا مقصد ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم یہاں کبھی کبھی آیا کرو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر جیسے عید گاہیں ویران ہوتی ہیں ویسے میری قبر انور کو ایسے ویران نہ کر دینا کہ بس جس طرح عید سال میں دو مرتب آتی ہے اس طرح تم سال میں صرف ایک یا دو دفعہ میری زیارت کرو بلکہ میری قبر کی جس قدر ممکن ہوں کسرت سے زیارت کیا کرو یہ مطلب ہے اس کا وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِ عِیدًا پھر فرمایا وَصَلُّوا عَلَيَّا مجھ پر درود بھیجا کرو کسرت سے بھیجا کرو فَإِنَّا صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُكُنْتُمْ بس تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو تمہارا درود مجھے پہنچ جاتا ہے سبحان اللہ اس روایت کو امام عبی دعود نے السنن میں روایت کیا ہے تو صحہ ستہ کے درجے کی یہ روایت ہے کتاب المناسق میں باب قائم کیا ہے امام عبی دعود کا اس سے آپ کو عقیدہ پتا چلتا ہے کہ انہوں نے جو باب قائم کیا ہے وہ باب ہے زیارت القبور قبروں کی زیارت کرنا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھیں نا جو ترجمت الباب ہوتا ہے نا وہ محدث کا عقیدہ ہوتا ہے کیونکہ وہ اس کی فہم ہوتی ہے اس کے تحت وہ اس حدیث کو لے کے آتا ہے تو ترجمت الباب بعض دفعہ تو حدیث میں سے اخص کیا جاتا ہے اور بعض دفعہ اس کا عقیدہ ہوتا ہے کسی اور حدیث کو پیش نظر رکھ کر وہ اس حدیث کو اس زمین میں لاتا ہے تو ترجمت الباب سے بتا چلتا ہے کہ امام عبی دعود کا کیا عقیدہ ہے کہ وہ زیارت القبور پر یقین رکھتے ہیں اور اس کی کسرت کو بھی بانتے ہیں اس حدیث کو حدیث نمبر ہے اس کا ٹو تھاؤزن فورٹی ٹو اسی طرح اس کو امام احمد نے المسند امام احمد میں روایت کیا ہے حدیث نمبر ایٹ تھاؤزن سیون ہنڈرڈن نائنٹی اسی طرح یہ حدیث المسنف ابن ابی شہبہ میں بھی آتی ہے حدیث نمبر سیون تھاؤزن فائف ہنڈرڈن فورٹی ٹو اور پھر وہ اس کو پلٹا کر ایک اور جگہ بھی لاتے ہیں حدیث نمبر ایلیون تھاؤزن ایٹھ ہنڈرڈن ایٹین اسی طرح اس کو امام طبرانی المرجم العوسط میں لاتے ہیں حدیث نمبر ایٹ تھاؤزن تھرڈی اسی طرح امام بزار اس حدیث کو لاتے ہیں لیکن ابھی حریرہ کے بجائے وہ یہی حدیث المسند البزار میں مولا علی سے روایت کرتے ہیں حدیث نمبر ہے پاس سنو سبحان اللہ یعنی جب اہلِ بیعت کا ذکر آتا ہے نا تو سبحان اللہ بندہ کہتا ہے کہ اس سے اچھی سند ہوگی کسی آپ دیکھیں نا میں جب حدیثوں کی ہم سند پڑھتے ہیں جب کبھی اہلِ بیعت ہو نا سند میں بندہ کہتا ہے سبحان اللہ کہ امام جعفر روایت کرتے ہیں امام باقر سے وہ روایت کرتے ہیں امام زین العابدین سے وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد امام حسین سے وہ روایت کرتے ہیں مولا علی سے مولا علی کہتے ہیں میں نے سنا حضور اکرم صل اللہ علی ہی وآلہ وسلم فرما رہے ہیں تو اب مجھے بتاؤ اتنی پیاری سند کہیں ملے گی تمہیں جس میں سارے اہلِ بیعت اور امام میں وقت ہو اللہ اکبر اللہ اکبر مجھ سے کسی نے پوچھا تھا کہ بھائی یہ جو آپ سندیں پڑھتے ہیں حدیث کے ساتھ ان کی کیا ضرورت ہے آپ بس بطنِ حدیث بتایا کریں میں کہا تجھے سند کے بارے میں پتا چلے گا تو تو کہے گا کہ سند ہی پڑھتے رہو تجھے علم ہی نہیں ہے یہ کون لوگ ہیں یہ جو سند میں لوگ آ رہے ہیں نا یہ اپنے وقت کے محدث ہیں کوئی اپنے وقت کا امام ہے ان کے تو ناموں سے برکتیں نازل ہوتی ہیں میرے بھائی سبحان اللہ یہ ایسے لوگ ہیں بہرحال آگے چلتے ہیں اسی روایت کو امام بحقی نے شعب الیمان میں بھی روایت کیا ہے اسی طرح حدیث نمبر 4162 امام دیلمی نے مسند الفردوس میں روایت کیا ہے حدیث نمبر 7307 ابن کسیر اس کو تفسیر القرآن العظیم میں اور امام نواوی اس کو ریاض الصالحین میں روایت کرتے ہیں اسی طرح ابن سرایہ اس کو روایت کرتے ہیں سلاح المؤمن فی الدعا یہ ایک کتاب ہے اس میں اس کو روایت کرتے ہیں بہرحال کسرت سے کتابوں میں یہ حدیث آئی ہے اور آج اس کے مفہوم پر ہم نے بات کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ یہ امر واضح ہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان عظیم کا کیا مطلب ہے اور اسی لیے اسی لیے انڈو پاک کا مسلمان تلکتا ہے زیارت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہ مدینہ جاؤں اور اپنے آقا کہ حضور حاضری دوں اور یہ حاضری دیتا رہوں اللہ اکبر اللہ اکبر کہ حضور نے فرمایا کہ جو میری قبر انور پہ آیا گویا ایسے ہی ہے جیسے کہ میری حیات میں میری زیارت پہ آیا اس روایت کو ہم نے کل والے درس میں دیکھا آئیے اسی روایت کو اہلِ بیعت کے طریق سے بھی سنتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اس کے راوی پتا ہے کون ہے اس کے راوی ہیں امام زین العابدین جن کا نام تھا علی امام حسین نے اپنے بیٹے امام زین العابدین کا نام کیا رکھا تھا علی تو روایت میں جو آتے ہیں الفاظ عن علی ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ علی ابن حسین یعنی کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ ایک آدمی سے بیان کرتے ہیں کہ آؤ میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں سمعتوہو میں نے یہ حدیث سنی ہے من ابی میں اپنے والد سے یعنی کہ امام حسین سے حدیث سنی ہے عن جدی انہوں نے اپنے والد یعنی کہ مولا علی سے سنی ہے عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے یہ سنا کہ حضور نے فرمایا اور پھر آگے مطن حدیث وہی ہے کہ لا تتخذو قبر عیدن ولا بیوتکم قبورا میری قبر کو عیدگہ نہ بنانا اور نہ ہی اپنے گھروں کو قبرستان بنانا اور مجھ پر کسرت سے درود بھیجنا وَصَلُّ عَلَيَّا فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ المصنف میں دو دفعہ روایت کیا ہے حدیث سکس ٹاوزن ٹوینٹی سکس ٹاوزن ٹاوزن ٹھاوزن ٹھاوزن ابو یالہ اس کو المصند میں روایت کرتے ہیں حدیث ٹاوزن ابن عساکر اس کو تاریخ مدینہ دمشق میں ایدر وے دونوں نام آتے ہیں یا اپنی تاریخ میں تینوں نام علماء کے پاس استعمال ہوتے ہیں مراد وہی کتاب ہے اسے روایت کرتے ہیں پھر اس کے علاوہ اس کو المقدسی الحدیث المختارہ میں روایت کرتے ہیں العزقالانی اس کو المطالب العالیہ میں روایت کرتے ہیں پھر اسی طرح یہ لسان المیزان میں بھی آتی ہے مجموع الزوائد میں بھی آتی ہے کسیر کتب حدیث میں آتی ہے بہت سارے ریفرنسز ہیں چند ایک میں نے آپ کے سامنے آج رکھ دی اللہ تعالیٰ اہل بیعت کے ناموں کی برکت سے رحمت ہم پر نازل فرمائے حدیث مبارکہ کی رحمت سے کی برکت ہم پر نازل فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق نصیب فرمائے آپ سے محبت نصیب فرمائے آپ کا عدب نصیب فرمائے اہل بیت اطخار کا عدب اور محبت نصیب فرمائے جمعی صحابہ کی محبت اور عدب نصیب فرمائے وما علینا اللہ البلا